نیوز لیڈرز کی ہر خبر پانے کے لیے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کیا گیا تھا جن میں خیتیا میں لگ بھگ گیارہ لاکھ روپے کی چوری کی گئی تھی ساتی سات سیندبہ اور انجڑ میں بھی چوری کی گھٹنائی تھی جن میں اب پولیس عدیشک دپک کمار شکلہ نے خلاصہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ باغ ٹانڈا کا ایک گروہ جو کہ پورے بڑھوانی جلے میں سکری تھا اور یہ بڑھوانی جلے میں الگ الگ جگہوں پر گروپ کی طرح کام کر رہا تھا اور یہ چوری کی وارداتوں کو خاص کا ڈکیتی کی وارداتوں کو انجام دے رہا تھ ان کے پاس سے لگ بھگ جو ہے فائر آمز بھی برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے دو واہن برامد ہوئے ہیں اور کچھ روپے برامد ہوئے ہیں ان کو کل اس میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں چھے لوگ ابھی بھی فرار بتایا جا رہے ہیں پندرہ لوگوں کا گروہ کو جو ہے اس کا خلاصہ پولیس عدیشک دپک کمار شکلہ نے کیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے پلسود میں ایک عوید ہتھیار جو کہ دھار جلے کے جو ہے انڈی خودری جو ہے پلسود کے سمیب مہا سے ہتھیار خریدنے جا رہے تھے اور اسی دوران جو ہے پلس نے دھار کے کچھ آروپیوں کو پکڑا ہے آئیے سنتے ہیں دیپک کمار شکلہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں بیگت سمیہ میں ہمارے ہاں کچھ سمپتی سمجھیا کا گھٹیت ہوئے تھے جس میں انجڑ میں ایک جننگ میں چوری تھی سندھا میں ایک دبسائی کے ہاں چوری تھی اور کھیتیا میں بھی ایک جننگ میں چوری ہوئی تھی یہ تینوں گھٹناوں کو ہم نے چیلنج کے طور پر لیا تھا اور ہماری جو تقریقی ٹیم ہے جو تھانو کی ٹیم ہے جو راکھتری تبکاری ہیں لگاتار اس میں ڈیبلپ کر کے ہم نے کچھ لوگوں کو چلنگ کیا اور ان کو لگاتار ہماری کیم فولو کر رہی ہیں اسی کرم میں تین مارس کو ہمیں پتہ لگا کہ یہ گروہ ہے اس کے ساتھ سے پھر سے ہمارے بڑھوانی جلے میں ان کا مومنٹ ہے اور کسی بڑی وارگات کو انجام نینے کی پیراک میں ہیں موقع سے جب ہم نے ان کو پکڑا تو وہاں سے ہم نے سات آروپیوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس ہم نے فائر آمز اور اور دھا 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 رہتھیار بڑا مت کیا پراثمی طور پر ہم نے ڈکیتی کی تیاری کا پرکڑ بنایا تھا اس میں اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوستاش کری تو کول اس میں پندرہ لوگوں کا یہ گروہ نکل کے سامنے آیا ہے جس میں ان کا موقعہ سورپ سنگھ ہے اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا دو آروپی جو انجڑ میں تھے وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے اور ساتھ کو ہم نے یہاں سے گرفتار کیا تھے تو کول نو لوگوں کو پولیس نے اس میں آلیڈی آریسٹ کیا ہے اور ان کے پاس سے ہمیں دو فور ویلر واہن ایک انووا ایک ایٹیگا انووا واہن جو کھیتیا سے چوری ہوا تھا وہ اور اس کے علاوہ انجڑ تھا جو پورو کا پرکڑ تھا اور ورطمان میں ملا کے لگوک چار لاکھ روپے نگدی اور فائر آمز لگوک پچاسا جا روپے کے سمیت لگوک پچیس لاکھ روپے کا مصرکہ پولیس نے ان سے برامت کیا ہے اور ایک جو گینگ پروفیشنل طریقے سے ہمارے جیلے میں وارداتے کارید کر رہا تھا اس کو پولیس نے پکڑا ہے اس گینگ کے 6 روپے ابھی بھی فرار ہیں جن کے تلاش ابھی جاری ہے اور ان کے گرفتاری کے بعد اس میں اور برامت کی کے پیاس ملک کرے گیا سر اس میں موکھ کے سرگنا کون تھا سرگنا موکھ کے سرگنا اس میں سروپ سنگھ ہے جو کی دیوڈھا باغ جلا دھار کا رہنے والا ہے اور یہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ گروپ بنا کے چارچے کے گروپ میں الگ الگ وارداتے کڑتا رہتا تھا دیکھیں جیسا کہ بڑھوانی جلے میں ہم لوگ لگاتا رہے دھتھیاروں کے برد کاروائی کر رہے ہیں اس اکرم میں ہماری تھانا پلسوٹ ٹیم کو ایک اچھے سبھلتا ملی ہے یہ دو آروپی جو جلہ دھار کے رہنے والے ہیں ہمارے یہاں انڈک پودری چھتر میں ہتھیار لینے آئے تھے ٹیم کو مکفر سے سوچنا ملی اور ان کی گھیرہ بندی کر کے ہم نے پکڑا تو ان سے ہمیں پل پندرہ اینک فائر آمز بارہ پرسٹل اور تین کٹے برامد ہوئے ہیں ان میں دونوں آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور انڈک پودری کا ایک وقتی ہے جس سے یہ سامان لے کے جا رہے تھے اس کو بھی پولیس نے چنہت کیا ہے اور اس وقتی کی تلاش بھی جاری ہے تو پندرہ فائر آمز جن کی بازار میں کمیت لگو 3 لاکھ روپے ہیں جب کرتے ہوئے ایک اچھی سبلتہ ہماری کنے ہسی تھی یہ جو سپلائر ہے جو کہ انڈک پودری کا رہنے والا ہے اس کے پہلے سے بھی تین آپ راتھک ریکارڈ ابھی ہماری جلے میں آئے ہیں اور پہلے کا یہ نامی بدماش بھی رہا ہے تو وہ سارے ریکارڈ بھی اس کے اکٹھی کیے جائے سر اولاسکرات بھی کنے گے ٹیم نشی طور پر اس پرکرن میں بھی جو آبائی دامس کی ایک بڑی کاروائی پندرہ میک پکڑے ہیں اس میں بھی ہم پروسکت کریں گے اور جو ایک آنے کاروائی میں نے بتائی جس میں کہ ہم نے ایک پندرہ سدسی گینگ کو پکڑا ہے اس میں 30,000 روپے کا انام پہلے سے ہی میرے دوراؤدھ بھوشت تھا وہ انام ہمارے کے ٹیم کو دے گئے